السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے 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 بچوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے آپ کو اپنی محبت کے بارے میں بتاؤں مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے الحمدللہ بہت اچھے لگتے ہیں آپ مجھے اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ساری نعمتیں دے صحت دے تندرستی دے دولت دے خوشیاں دے دونوں جہانوں کی آسانیاں دے آمین 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 میرے پیارے بچوں اپنا سبق شروع کرتے ہیں رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربنا زدنا علم آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت بیمار ہو گئے اور وہ فوت ہونے کے قریب تھے اور ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا سے کہہ رہے تھے میرے پیارے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ کے لئے درخواست کروں گا لیکن وہ دونوں چپ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اور وہ بار بار یہی کہتے جاتے تھے کہ ابو طالب کیا تم اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دوگے وہ یہ کہتے رہے کہتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب فوت ہوئے اور آخری لفظ جو انہوں نے بولے وہ یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دسویں سال میں فوت ہوئے شاید یہ رجب یا رمضان کا مہینہ تھا ابباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھی انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو طالب نے تو آپ کو بچانے کے لئے بہت ساری کوششیں کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو طالب کے لئے کیا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سب سے حلقہ عذاب دیا جائے گا اگر میں نہ ہوتا تو ان کا عذاب بہت سخت ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یاہدی من یشا وہو اعلم بالمحتدین کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے ابو طالب کی وفات کے دو مہینے ہی بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی تھی وہ فوت ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کسی نے میرا یقین نہیں کیا تو خدیجہ نے میرا یقین کیا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو خدیجہ نے میری سچائی کی گواہی دی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو خدیجہ نے اپنے پیسے سے میری مدد کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خدیجہ کے ذریعے سے مجھے اولاد اتا فرمائی اور کسی اور بیوی سے اولاد اتا نہیں فرمائی ایک تفاصل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ لے کر آ رہی تھی کھانے کا تو جبرائیل علیہ وسلم آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ خدیجہ آپ کے پاس ایک پیالہ لے کر آ رہی ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلام کہیے اور جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت دیجئے سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے سلام بھیجا انہوں نے اپنی کسی زندگی کے مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانہ نہیں دیا کہ میں بہت امیر تھی اور جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو مجھے بہت مشکلیں اور تکلیفیں دیکھنی پڑی ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا ہمیشہ ان کی تعریف کی ہمیشہ ان کا حصلہ بڑھایا یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت دکھ والا ثابت ہوا کیونکہ اب مشرقین مکہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ بہادر ہو گئے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کر رہے تھے ایک دفعہ ایک مشرق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر میں مٹی ڈال دی جو بہت ہی بے عدبی کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیہ اس کو صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ آپ نہ روئیے اللہ سبحانہ تعالیہ آپ کے والد کی حفاظت کرے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو طالب کی وفات سے پہلے مشرقین مکہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد وہ اپنی دشمنی میں بہت زیادہ شیر ہو گئے تھے پیارے بچو یہاں پر ہم رک جائیں گے اور ہم سوچیں گے کہ آج کی باتوں سے ہم نے کیا سبق سیکھا میرے پیارے بچو یہ دنیا ایک امتحان ہے یہاں پر بہت ساری لوگ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس چلے جائیں یہ بہت بڑا شوق بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت تکلیف کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن زندگی رکتی تو نہیں زندگی ختم تو نہیں ہوتی اگر ہم زندہ ہیں تو ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نیکی کی کام کرتے رہیں تاکہ ہم سب جنت میں جائیں ہم پریشان اور غمگین نہیں ہو سکتے ڈپریس نہیں ہو سکتے کہ یہ تکلیف اتنی بڑی ہے کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی نہیں میرے پیارے بچوں دیکھیں ذرا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں ان کے بچپن میں کیا ہوا تھا ان کے والد فوت ہو گئے تھے ان کی امی فوت ہو گئی تھی ان کے دادا فوت ہو گئے تھے ان کے چچا فوت ہو گئے تھے ان کی اپنی بیوی فوت ہو گئی تھی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں سے گزرے تھے لیکن یہ تکلیف ان کو روک نہیں سکی کہ وہ دنیا کے بہترین انسان بنیں ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں اور ہم نے پاس ہونے کی پوری کوشش کرنی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر لوگ ہمارے آس پاس سے فوت ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک دن فوت ہو جانا ہے اور ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے لیکن ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ساری باتیں ماننی ہیں اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فوت ہوتے وقت ہمارے موں کے اوپر صرف ایک ہی کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد لا الہ الا انتا نستغفیروکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ